اسلام علیکم ناظرین ٹیکس لاؤ تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس دوہزار اکیس جس کی ایک شک جس میں ایک ترمیم ایک پرویزن ایڈ کی گئی جس کے تحت پاکستان کے کارپیٹ سیکٹر کو پاکستان میں واقعے ریجسٹرڈ کمپنیز کو پبلک لیٹس کی جو کمپنیز ہیں ان کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں کسی ایک ہیڈ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں ڈھائی لاکھ سے اوپر اگر وہ جائیں گے تو ان کو چیک کی صورت پہ نہیں جمع کہا جا سکے گا یا بینکنگ انسٹرومنٹس جو ہے وہ نہیں ایکسپٹیبل ہوں گے بلکہ ان کے لیے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ میں جانا ہوگا اس کے بڑے ریپرکشنز بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس پہ ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس آیا تھا پندرہ سپٹیمبر کو پندرہ سپٹیمبر کو آرڈیننس آتے کے ساتھ ہی نافذل عمل لیکن اس میں جب دیکھا گیا کہ یہ پرکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے تو ویری نیکس جے یعنی سولہ سپٹیمبر کو ایف بی آر نے جو ہماری ٹیکس کلیکشن آتھارٹی ہے اس نے اسے ایک مہین فورٹی ریس کے لیے ڈیفر کیا ایکسٹینشن دی پھر یکم نویمبر کو یکم نویمبر کو رات گئے جا کے جو ہے ایک اور نوٹس آتا ہے نوریفیکیشن آتا ہے فردر اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تیس دن کی جو کہ ختم ہو گئے تھے کل اور آج یکم دسمبر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر اس میں تیس دن کا ایکسٹینشن دے دیا گیا یعنی تل تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر دو ہزار اکیس تک جو ہے اس کو ایکسٹین ہونا ہے which is quite impossible سب والی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ نافذل عمل ایک مہینے میں ہو جائے اس کے لیے بڑی ہمیں بہت بڑا چینج لے کر آنا ہوگا اور کل ہمارے پروگرام میں شبر زیدی فرمچیمن ایف بیار بھی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کسی صورت پاکستان کے جو کاروباری نظام ہے اس سے آپ چیک کو eliminate نہیں کر سکتے بینکنگ جو instruments ہیں پوری دنیا میں financial inclusion کے لیے لے کر آئے جاتے ہیں documentation کے لیے لے کر آئے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں اب نعرہ لگ رہا ہے digitization کا rather than documentation آج کے پروگرام میں اسی چیز کو ہم بات کریں گے انجینئر احتشام جاوید جو کہ chairman ہے all پاکستان textile processing mills association کے بہت شکریہ انجینئر احتشام جاوید صاحب آپ ساویق صدر بھی رہے ہیں فیصل آباد chamber of commerce industry کے جو میں نے بات کہی اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے extension در extension دی جا رہی ہے FBR کی طرف سے تو ایک impression شاید گیا آ رہا ہے کہ ہمارا corporate sector شاید اس کے اوپر تیار نہیں لیکن خود FBR تیار نہیں ہے ابھی خود ہمارا banking system اس کے لیے تیار نہیں ہے پورا business now ہمیں change کرنا پڑے گا آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ اب تک واقف ہیں کہ پاکستان میں جو کمپنیز ہیں ان کے پر پابندی لگائی جاری ہے کہ digital payment میں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارا آپ کا نہایت شکریہ آپ نے بہت ہی حساس ٹاپک دیکھیں اگر ہم پاکستان کی documented economy کی بات کریں already documented economy ہی checks مغیرہ پر کام کر رہی ہے جو آپ کی undocumented economy ہے وہ تو already banking sector سے پہلے ہی نہیں کام کر رہی ہے وہ تو ابھی بھی purchase system پہ چل رہی ہے تو آپ وہ لوگ جو already documented ہیں جو registered ہیں ان کے لیے بجائے کہ ease لانے کے لیے اور مشکلات لانے کی مترادف یہ بات ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح کی digitalization ہے digitalization کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ہم digitalization کی بات کریں تو دیکھیں ہم پچھلے دو دہائیوں کے اندر جون صاحب کے mobiles ہوتے تھے buttons mobile سے ان سے smart mobile پہ چلے گئے computers نے اس کے آسانی لے آئے یہ کونسی digitalization کس چیز کی آسانی ہے کہ آپ کے businesses flourish کریں گے آپ کی economy بہتر ہوگی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں نہ صرف افرا کفری اور بزار کی اور markets کے اندر situation مزید درگ ہو جاتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا impact یقین مانیے گا آپ کی import substitute industry کو جائے گا جو آپ کی economy کی back bone ہے اس کا سب سے بڑا impact آپ کے SMEs کو جائے گا جو آپ کی economy کی back bone ہے نہیں وہ تو SMEs وغیرہ تو ابھی ظاہر ہے کہ اس sector میں شامل نہیں ہے جو ہم documented sector کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ SMEs تو اس level پہ flourish نہیں ہوئی ہم بات کریں companies کی جو well documented well regulated well tax compliant sector ہے ہمارا وہاں پہ یہ issue یہ issue سارا ان کا اے اوپیز کی طرف کا تھا ان کا proprietorship کی طرف کا تھا ان کا partnership والی site کا تھا companies میں کہاں لے کر آ گئے companies میں تو پہلے ہی کام جو ہے کون سی company ایسی ہے جو جناب open check اٹھا کے دیتی ہے کسی کو یا یہ وہ market پہ گھومتا ہے وہاں پہ تو سارے banking instrument use ہوتے ہیں تو یہ تو wrong as very beginning نہیں ہے دیکھے دی میں اس کو ایک اور دعویے سے بھی دیکھ رہا ہوں جہاں تک SMEs کی آپ نے بات کی پاکستان کے اندر 20 سے 25% SMEs بھی documented ہیں کہ آپ تو وہ 20 سے 25% کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں unfortunate scene یہ ہے اب آپ کی بات آجاتی companies کی تو جو companies ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کا کاروبار ادھار کے اوپر چلتا ہے پاکستان کا کاروبار long payments کے اوپر چلتا ہے یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے صرف چند لوگوں کو again وہ monopolistic lobby مافیا صرف چند لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے باقی سب لوگوں کا نظام لے پیٹ رہے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم defer payment پر آئی لے رہے ہیں وہاں پہ ہم defer payment کے اوپر جا رہے ہیں جو بلکی کاروباری نظام جو defer payment کے اوپر چلتا ہے ایک supply chain پوری آپ کی اس کو جو انشور کرتا ہے جو security فرام کرتی ہے وہ checks کرتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک legal document ہوتا ہے وہ ایک legal اس کی اقصے ہوتی ہے وہ اگر check bounce ہو تو criminal offense ہے آپ قانون کا دروازہ کٹ کٹ آ سکتے ہیں تو آپ کیسے eliminate کر سکتے ہیں check کو یہ liquidity crunch اتنا بڑا آ جائے گا اور سب سے اوپر بات یہ ہے کہ کسی سے without any consultation without any deliberation آپ یہ کرنے جا رہے ہیں نہیں دوسرا میں ایک اور سوال اٹھاتا آپ کس طرح ایک businessman سے اس کا یہ حق چھین سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ایک چیز سیل کرنی ہے ایک purchaser آ رہا ہے وہ اس سے تین مہینے کا چار مہینے کا دو مہینے کا چھ مہینے کا ادھار پہ نہ سیل کریں how could you how could you decide آپ کیسے ایک decision power ہو سکتے ہیں اب وہ بندہ جس کو وہ چیز سیلز کر رہا ہے یا purchaser آ رہا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چیز تھی جس سے جس سے اس کی سیلز بڑھتی تھی جس سے وہ out season کام کرتا تھا کہ وہ اپنا ادھار کے اوپر مال سیلی کر دیتا تھا وہ debt services پہ provided کرتا تھا اس کے متبادر اس کے پاس اس کے چیکس ہوتے تھے guarantee چیکس ہوتے تھے اب وہ کیسے کرے گا اس کے پاس کیا ایسی ثبوت ہوگی کیا ایسی چیز ہوگی آپ نے یہ آپ تو آپ تو کاروبار کو بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر احتشام جعبید اور بات اسی کے اوپر کر رہے ہیں کہ چیکس سسٹم اب ظاہرے کے دو چیزے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن کے نتیجے میں جو آپ چیکس ختم کرنے جا رہے ہیں اور چیکس جو ہے وہ لیکوڈیٹی کی زمانت دیتا ہے پوزیٹی چیکس جو ہے وہ مارکٹ میں ایڈوانس کے اوپر جو ہم کام کرتے ہیں اس کو سیکیورٹی فرام کرتا ہے یہ سسٹم آپ ایلیمنٹ کر دیں گے تو آپ کاروبار کیسے کریں گے ایک چھوڑی سپریک کی بات دوبارہ گلتے ہیں ویلکم بیک پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے انچینئر احتشام جاوید صاحب احتشام صاحب اب بات یہ ہے کہ معیشت کی دستاویزی ڈاکیمنٹیشن جو ہے ایکانومی کی وہ وقت کی اولین ضرورت ہے عام ترین ضرورت ہے پچھلے سات دہائیوں میں ہم نے اس کے پر توجہ نہیں دی ہمیشہ کہا یہ ضرور گیا کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں کرنا ہوگا کرنا پڑے گا لیکن ہوئی نہیں اب کس طریقے سے پھر ہوگی فینانشل انکلیشن ہم نے کرنی ہے بینکنگ انسٹرومنٹس کو ہم زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا دیکھیں جی اس میں بڑا آسان حل ہے آپ نے ذکر کیا شفرزیتی صاحب کا ان کے دور سے بات کہت لیتے ہیں ہم نے بڑا آسان سا انہیں کہا تھا کہ ایف بی آر ہمیشہ خود ایک کشن ایک ونڈو چھوڑ دیتی ہے جس کے اندر وہ کہہ دیتی ہے کہ انرجسٹرڈ پرسنٹس کو اگر کوئی اسی نے کام کرنا ہے تو اس کو تین ساڑھے تین پرسنٹ ایکسٹرہ دے وہ کام کر لے وہ ظاہر ہے وہ تو اپنا ریونیو جمع کرتے نا سر ان کو تو زیادہ مزے آتے ہیں وہاں پہ ریونیو جمع کرنے کے لیے نہیں نہیں سر اس میں میں وہ کیسے زیادہ میں ایک بتاتا ہوں اگر ہم کپڑے کی مارکٹ کی بات کریں تو دیکھیں کپڑے کی مارکٹ کے اندر بڑا آسان سا فارمولا ہے میں نے خود مجھے آٹھ سال ہو گئے اس بات کو کہتے ہوئے نون لیگ دور سے شروع ہوں شبرزیدی صاحب کو کہا شاکر ترین صاحب کو کہا وقار صاحب کو کہا کہ سر پلیز دو ناٹ الاؤ اینی منفیکچرر لوکل اینی منفیکچرر تو پرفارم ایک بزنس کارڈ بنا دیں اپنے ہیلتھ کارڈ بنا دیا کسان پڑ بنا دیا صحت پڑ بنا دیا ایک بزنس کارڈ بنا دیں جو وہ بزنس کارڈ لے کے جائے ہم خود سٹیک ہولڈر ہیں ہم خود تجویز کر رہے ہیں ہم خود منفیکچرر ہیں we are saying کہ آپ کا ہی لیول پلائنگ فیلڈ نہ صرف مہیا ہو جائے گی بلکہ آپ کے ملک سے انریجسٹرڈ کام کرنے والے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس کا حصہ بن جائیں گے we know کہ یہ ستر سال کا کام بگڑا ہوا یہ آہستہ آہستہ ٹھیک وہ تو لوگوں کو آسان رستہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے اور آسان رستے کے اوپر آئیں لیکن لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جہاں پہ آپ ریجسٹرڈ سے ون پرسنٹ چارڈ کریں گے اور انریجسٹرڈ سے سالے تین چار پرسنٹ کریں گے تو ان کے لیے وہ آسان ہے کہ سالے تین چار پرسنٹ دیں اور وہ ریجسٹرڈ نہ ہو وہ اس مسئلے میں ہی نہ پڑے جھنجٹ میں ہی نہ پڑے میں اس سائنس میں کہہ رہا تھا کہ ہم دیار نے تک ونڈو کھولی بھی وہاں پہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے یہ تو آپ بدھولڈن ٹیکس کی بات کر رہے ہیں میں سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں میں ان اینی فارم کہہ رہا ہوں میں ان اینی فارم چاہے وہ کپڑے کا ہے چاہے وہ فرمس کا ہے چاہے وہ سرامکس کا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ ایک فسیلیٹیشن پروائیڈ کرتا ہے میرے پاس آپ آتے ہیں آپ مجھے آ کے کہتے ہیں یہ دو لاکھ میٹر میرا کپڑا ہے اس کو آپ پرنٹ کر دیں تو میرے پرنٹنگ چارجز تو اس پہ 35 رپے پر میٹر ہیں جبکہ آپ کا کپڑا 1500 رپے پر میٹر ہے یا 100 رپے پر میٹر ہے تو سر آپ اپنا 1500 رپے کے اوپر 17% چھپا کے مجھے 35 رپے کے اوپر 20% دے کے چلے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کا نقصان ہے کہ کس کا نقصان ہے تو سر نہ صرف آپ ریوینیو کا نقصان کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈاکومنٹڈ کو خود پرویل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں بات پھر یہ ہے کہ جو مختلف چیبر سے فیڈریشن سے تجاویز جاتی ہیں آپ جیسے لوگوں کی پروفیشنلز کی جو ریکمینڈیشنز جاتی ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتی وہاں پر دو چار لوگ ہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے اسپیشلی اگر یہ چیک والی بات کریں تو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایف بی آر کے اندر لوگ جو ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان نے بزنس نارمز کیا ہیں یا فانس منسٹری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں بزنس نارمز کیا ہیں پاکستان میں ایڈوانس کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے کیا طریقہ ہے یہ تو پھر ایک ڈسکنیکشن نظر آتا ہے ڈسکنیکٹ ہے سر میں میں بتاتا ہوں ہم پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرویلیش تھا جو سب سے بڑا انہیں کریڈٹ جاتا تھا یہ ہمیں سنتے تھے وی ریالی اپریشیٹ اور جب گورنمنٹ نے ہمیں سنا جہاں جہاں پر میں نے خود ٹیکسٹائل پروسیسی کو انڈر دا لیڈرشپ آف زفر اقبال سرور ہم نے خود ڈرافٹ کر کے دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ صرف آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹی چلی آپ کی لوکل امپورٹ انڈسٹی چلی امپورٹ سرچیٹی انڈسٹی چلی اب جب یہ صرف چند لوگوں کو بٹھا کر ان کی پولیسیز امپلیمنٹ کریں گے تو اپسیلی یہی نتائی جائیں گے یہی نتائی جائیں گے بہت بہت شکریہ انجینئر ایتشام جاوید شیبن آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ میلز اسوسیشن ہمارے ساتھ موجود تھے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ